سلام علیکم بات کرو جناب بات کریں بھائی صاحب السلام علیکم علیکم السلام بات کریں السلام علیکم علیکم السلام بات کریں بھائی جناب محمد عمر نام ہے میرا یہ محمد عمر صاحب میرے خود کی الحمدللہ کرم مالک کا کچھ سوالات ہیں جو میں آپ جاننا چاہتا ہوں ان کا جواب یہ سوال کیا بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ جو ہے وہ مانعین زقاة کے متعلق بیان کیا جاتا ہے جس میں خالدن ولید جو اب یہ رسول ہیں انہوں نے مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتال گیا یا ان کے گروہ سے کتال گیا اور ان کی جو زوجہ تھی ان سے نکاح گیا مطلب دلیل کسی صحیح بخاری مسلم یا جائے سا کی کسی کتاب دے سکتے ہیں میرے عزیزوں سنو یہ جو کہانی ہے عمر ابو باکر نے مانعین زقاة کے خلاف جہاد تو یہ مانعین زقاة یہ کوئی مرتد نہیں تھے کافر نہیں تھے یہ مسلمان تھے اور یہ صرف ابو باکر کو خلیفہ نہیں مانتا تو ان کے خلاف ابو باکر نے فوج بیجی ہے بغاوت ان کو بغاوتی قرار دی ہے ان کو مرتد قرار دی ہے ان کو قتل دی ہے اور اس کے دلائل ان کے کتابوں میں بہت ہیں میں آپ کو دلائل ان میں سے ایک مالک ابن نویرہ ہے ملائزہ فرمائے یہ کتاب المحلہ لبن حض جلد نمبر گیارہ ہے ابن حضم ظاہری جو بہت بڑے محدث ہیں مشتہد ہیں فقی ہیں ان کی کتاب ٹھیک ہے نا ہمارے بائی صحیف اللہ صاحب بہت عرصے تک وہ منتظر رہے ہیں میں ان کا بہت مذہب کرتا ہوں کہ ان کو بھاری نہیں ہے اب صحیف اللہ صاحب اگر آنا چاہیں تو ان کو میں کسی کے بھی کال ہو کاٹ کے ان کو لے المحلہ لبن حضم جلد نمبر گیارہ یہاں پر میرے محترم ناظرین سفہ نمبر ایک سو ترانوے میں ملاحظہ فرمائے اہل الردتی کانو قسمائیں اہل الردت جو ہیں جدکو مرتد کہتے ہیں ابو بکر کے زمانے کے یہ دو قسم میں سے ہیں قسما لم یؤمن قصحات مسئلما وسل سجاہ فہاولا حربیون لم یسلموا قطر ایک وہ ہیں جو مسئلما قذاب اور سجاہ جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئی نبوت کا ادعا کیا من نبی ہیں یہ ہے کہ کبھی مسلمانی نہیں رہا اور مرتد نہیں رہا کیونکہ مسلمان ہوئے نیتے ہیں وہ کافر تشروع سے یہ ایک ہے والقسم الثانی قوم اسلموا ولم یکفروا بعد اسلامهم لیکن منعوا الزکاة من ایدفعوها الى ابی بکر دوسرات جس کو اہل الردت کہتے ہیں ابو بکر نے انسا جهاد کیا ہے انسا قتال کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں وہ صحابیتے ہیں سب صحابی ہیں سب مسلمان ہیں انہوں ومسلمان مرتد نہیں رہا ابو بکر کی خلافت کیا دلیل ہے کہتے ہیں صحابہ کا اجماع خاق اجماع ہے اتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا ان کے عورت دیکھو ان لوگوں نے قبیلوں کی قبیلوں کو قتل عام ان کے عورتوں کو اپس میں لیکن مرتد کے نام سے تقسیم کیا صحاباً کتنا ظلم کیا ان لوگوں بچاروں وہ مسلمان قلیم گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ابو بکر کو خلیفہ نہیں دیکھ گئے وہ زکاة نہیں دیکھ گئے اس مسئلہ پہ اجماع ہے کہ وہ بالکل مرتد تا ہی نہیں وہ مرتد نہیں تا وَهُم قَدْ خَالَفُوا فَعْلَ عَبِي بَكْرٍ فِيهَم اور شوافے اور احناف کے علماء کا اجماع ہے کہ ابو بکر نے جو ان کے ساتھ کیا زیادتی کیا غلط کیا خالفو فعل عبی بکر فیہم ابو بکر نے جو معنی این زکاة کے ساتھ کیا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اور کیا ظلم کیا ان کو قبائل کے قبائل کو انہوں نے ان کے مردوں کو قتل عام کیا ان کی بیویوں کو اپنے آپس میں تقزین مال ان کا اٹھا لے گئے کہ مرتد ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کا تم نے نام رکھا کہ یہ جہاد ہو رہا ہے ابو بکر کا مرتدین کیسے یہ مرتد ہے مرتد ہے جب احناف اور شوافے کا اجماع ہے اس مسئلے پر وَلَا يُسَمِّهِمْ اَهْلِ الرَّدَّ اور احناف اور شوافے ان کو مرتد نہیں کہتا ہے وَدَلِيلُ مَا قُلْنَا شَعْرُ الْحَتِعَ الْمَشْعُرُ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ دلیل ہمارا کیا ہے ان کا شاعر ہے معنیین زکاة کا شاعر ہے اس کا شاعر ہے اَتَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ بَيْنَنَا فَيَا لَحْنَا فَيَا لَحْفَنَا مَا بَالُ دِينِ عَبِي بَكْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ہمارے زمانے میں تا ہم اس کی طاعت کرتے تھے فَيَا لَحْفَنَا ہمارا کیا قصور ہے مَا بَالُ دِينِ عَبِي بَكْرِ دین بولتا ہے ملک کو حکومت کو ہمارا کیا قصور ہے ابو بکر خلیفہ بنایا ابو بکر کو تو ہم نے خلیفہ اللہ نے نہیں بنایا رسول نے نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ملک کو بولتا ہے یہ ابو بکر کہاں سے آگیا ابو بکر جب مر گیا تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائے گا اور ہم انکتاد کرتے جائیں رسول نے تو ان کو خلیفہ نہیں بنایا تو ان میں آری بات آپ کو اچھا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میں سنن النسائی آپ کی خدمت میں لے کروں ایک منٹ آپ سنن النسائی انتظار کریں یہ کتاب سنن النسائی ابو عبد الرحمن شعیب بن احمد النسائی کی سنن شاب دارحیات قراث العربی بیرو یہاں پہ صفحہ نمبر 678 میں کتاب تحریم الدم یہ مسلمانوں کے خون محفوظا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیہ امرتوا ان قاتل المشیقین حتى يشہدوا ان لا اله الا اللہ وانا محمد عبده عبده ورسول فا اذا شہدوا ان لا اله الا اللہ وانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واکلوا طبائحنا فقد حرمت علينا دماؤهم وانوالهم الا بحقها ان کے بعد تجب شعادتين پر ان پر نماز بڑھ دیا تو پھر ان کا خون و مال جائز ہے پھر یہ حدیث ملائزہ فرمائیں حدیث نمبر 3900 اناس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب رسول فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ارتدت العرب عرب مرتد ہو گئے عرب مرتد ہو گئے اس سے کیا مراد ہے انہوں نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا ہم اس کو نہیں معنی اور یہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت پر اجماع ہے کہا اجماعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قتال کروں اس وقت تک کہ جب تک وہ شعادتین پڑھ دیں اور نماز پڑھ دیں اور زکاة دیں اللہ تعالی اللہ کی قسم جا بڑھ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی مسئل دنبے کا لام بھوتا وہ اگر دیتے تو اگر مجھے وہ نہ دیں پورا زکاة جسر پیغمبر کو دیتے دیں مجھے نہ دیں تو میں جو کیا کروں گا میں ان سے قتال کروں گا میں آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ کتاب فتح الباری بشرح سحی البخاری الجزء الرابع عشر یہاں پر وَسِنْفُنْ مَنْعُوا الزَّكَاةَ لوگوں نے بعض مسلمانوں نے زکاة دینے سے منع کی وَزَعْمُ عَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ خَاصٌ بِهِ لَأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُطَحِّرُهُمْ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ فَكَيْفَ تَكُونُوا صَلَاةُ سَكَنًا لَا انہوں نے کہا کہ ہم کہیں کیوں ابو بکر کو زکاة دے دیں اس کی حاکمیت کان سے آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق خدا کی آیت خُد من اموالهم صدق ہے ان کے اموال سے زکاة لے لو یہ ان کی تطہیر کا باعث ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَا تَكَ سَكَنٌ لَو ان پر درود بیجو دعا کرو آپ کی دعا دوائد ان کے باعث سے آرامش ہے باعث سے آرامش ہے تو ہم اس کو ابو بکر کی جو دعا ہیں وہ ہمارے لئے باعث سے آرامش نہیں ہے کتاب بخاری یہاں پر کتاب الزکاة میں کتاب الزکاة میں حدیث نمبر تیر ایک آزار تین سو پچانوے میں یہ ہے میرے عزیزو تُخَذُوا مِنْ اَغْنِيَاهِمُ وَتُرَدُّوا عَلَى فُقْرَا الزکاة کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی شہر سے آپ زکاة جمع کرتے ہیں اسی شہر کے فقراء پر تقسیم کرنے کسی قبلی سے لیتے ہیں اسی شہر کے فقراء پر تقسیم کرنے مالک ابن نوائرہ جو تے ومانع الزکاة نہیں تے زکاة کے منکر نہیں تے معالم السنن شرح ابی داوود یہاں پر کتاب الزکاة ہے ملاعظہ فرمائی صفحہ نمبر چار میں وَقَدْ كَانَ فِي ذِي مِنِ اَهَاُولَاءِ الْمَانِعِنَ مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ كَانَ يَسْمَحُمْ بِالزَّكَاةِ وَلَا يَمْنَوْهَا إِلَّا أَنَّا رُعَصَاهُمْ صَدُّوا عَن ذَٰلِكَ الرَّائِ وَقَبَذُوا عَلَا عَيْدِهِمْ یہ معنی زکاة نہیں تھے یہ زکاة کے قائل تھے فقط ابو باکر کو نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے اپنے قوم سے زکاة ان کے قوم بیجنا چاہتا تھا زکاة کو ابو باکر کو بیجتے ہیں لیکن ان کے قوم کے جو کھوبراتے جو معتمدین تھے متنفذین تھے انہوں نے زکاة کو جمع کیا اور اور اپنے قوم میں بھانٹ دیا تو اس پہ کفر کا نعرہ لگیا ابو باکر کی جانب سے ان کو تکثیر کر دی اور اور ان کو مرتد کے نام سے پکار آگئے یہ کتاب صحیح مسلم شاب دار الفکر ملاحظہ فرمائیہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن الخطاب آنے ابو حریرہ کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلف ابو باکر بعد وکفر من کفر من العرب قال عمر بن الخطاب لے ابو باکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاة ہو گئی اور عرب میں سے بہت سارے لوگ کافر ہو گئے عمر نے ابو باکر سے کہا کیفہ تو قاتل الناس کیسے لوگوں کے ساتھ قتال کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر توانو قاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منہی مالوہ ونفسو اللہ بحقی و حسابوہ علم یہ قتال تو جائز نہیں ہے جو زکاة آپ کو نہ دے ان کے قتال جائز نہیں ہے کیونکہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ آپ قتال نہیں کر سکتے ابو باکر نے کہا کہ نہیں یہ زکاة نہیں دیتے مجھے میں ان سے قتال کروں